السلام علیکم ناظرین ایک بار پھر معذرت کرتے ہیں کوئی ٹکنیکل قابلن کی وجہ سے رابطہ ڈسکانیک ہو جاتا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ رابطہ برقرار رہے ماحول ہم سوسائیٹی بچے اور ہماری مداریاں یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر مسلسل بولا جائے بولا جائے تو یہ ختم نہ ہونے والا ہے اور اب سے خود دیر قبر میں نے ماحول کے حوالے سے آپ لوگوں سے گفتگو کی تھی تو بہت سارے دوست آگائے تھے اس میں اور چار آئے تھے کہ وہ گفتگو کریں تو ہم کوشش کریں گے کہ میرے بولنے کی بجائے ہم ساتھیوں کو موقع دیں مختلف ممالک میں ہیں مختلف گروپوں میں ہیں مختلف علاقوں میں ہیں اور وہ ہم سے بہتر ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں اور حصہ لے سکتے ہیں اس لائیو ٹاک شو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو ٹاک شو یہ روڈ پر ہے یہ روڈ پر اور عام لوگوں کے درمیان اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں عدالت خان یوسف ضیف صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں یہ موضوعات ہیں اور ہم تو بس صرف کچھ ڈونتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ لوگ کچھ گفتگو کریں اس پہ روشنی ڈالیں اور کیونکہ وہ ہم سے ہمارے ارد گرد اور ہمارے معاشرے سے ہم سے جڑے ہوئے یہ معاملات ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اگر فری ہیں اور ابھی کہیں مصروف نہ ہو تو اس میں میرا ساتھ دیں اور کچھ حصہ لیں اور آج ٹاک شو میں اس حوالے سے ذرا گفتگو کریں انوائیمنٹ کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہم نے سائیکل کے حوالے سے گفتگو کی یہ نیچرین کی قدرتی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں اور نیچرل میں اللہ تعالی نے جو نیچرلیٹی ہے وہ خدرتی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے بہت کچھ قائدے ڈالے ہیں اور میں آپ کو لائے لوں گا اور بعد میں جو مزید ساتھ ہی آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے بھی دستگو کریں گے سلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہو آپ کیسے ہیں میں جی پس کہا جب آپ لوگ اچھے ہوتے تو ہم اچھے ہوتے بہر خان لیکن جب آپ لوگ اچھے نہیں ہوتے بہر خان کور média ملکہ ساکنت دیزیزries جہاں تو ہاں پڑکو فکر أ escuela كی تنبی اتنبی 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 باқ Lifto باches تنبا موسیقی 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 اس حوالے سے آپ چونکہ باہر ہیں آپ آپ کا بھی تجربہ ہے اور میں چاہوں گا آپ کچھ سی توڑی سی جختبوں کریں سب سے پہلے تو میں آپ کے ویوز کو اور اپنے ملک کے طول وارز میں آپ کے پروگرام دیکھنے والے کے خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور میں خاندالت ہوں میرا سواد کی سبزی بلڈ سے تعلق ہے اور میں گزشتہ تیرے چودہ سال سے باہر زندگی گزار رہا ہوں چونکہ تمہارا سر جی آواز تھوڑا سا کمزور تھا میں صحیح طریقی سے آپ کے سوال کے طرف سوال پر نہیں پہنچا لیکن بہرحال چونکہ میرا موضوع میں نے آپ کے دیکھا کہ اگر تھوڑا سا دہرالے تو بہتر ہوگا آپ کا سوال اگر میرے سامنے رکھ لے تو موضوع جنرل ہی ہے سوسائیٹی بچے ماحول کو کیسے بہتر بنایا جائے گرین ری اور ماحول اور انوائرمنٹ ہماری ذمہ داریاں ہم اکثر صرف حکومت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور صفائی کریں گے اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال میں نے ویسے وال پر ایک وال پر میں نے عدالت خان صاحب بسکرنٹ ہو گئے ہیں ہوئی پر آئیں گے انشاءاللہ تو اپنے وال پر میں نے ایک اشیر کی تھی جس میں جاپان کے تعلیم کے حوالے سے جاپان میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مفید چیزیں ہیں یعنی ان کی ابتداء سے ان کو زندگی کے مختلف چیزیں سکائی جاتی ہیں ابھی میرے خیال میں آواز درست آ رہی ہوگی تو میں چونکہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی اس پر بات کی اور عدالت خان صاحب یوسف زی صاحب جو آسٹریہ میں ہیں اور بہت بڑا عرصہ باہر گزارا ہے ملک سے دور رہ کر یہاں کے حالات کی نسبت مجبوراً ان کو باہر بہت عرصے سے رہنا پڑ رہا ہے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا فرمائیں تو عدالت خان صاحب آگئے ہیں اور یہ جو ماحول کو صاف رکھنا بچوں کے ساتھ روئیہ رکھنا بچوں سے کیسا قیام لیا جائے مختلف چیزیں ہیں مختلف آسپیکٹیں ایک چیز کے ساتھ سب جڑی ہوئی ہیں تو دوبارہ میں سر جی آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سواد سے میرا تعلق ہے اور میں پھر چودہ سال سے ملک سے باہر ہوں تین چار مہینے کے مناصف فیمبائی میں پرنٹ پہ آیا ہوں میں ویسی بھی دس گیارہ سال مین اس قوم کے اور اس ملک کے بچوں کے ساتھ دیگ نور پہ لگاتا لیکن چونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنا پرس صحیح طریقے سے لبائے نہیں رہا تو اس وجہ سے میں شکر گزار ہوں اپنے ٹیچر کا سر رحان اللہ واللہ کی کہ اس نے وہ مجھے اپرچولیٹی دیا اور ابھی کبھی کبھی ہم غصہ وہ مجھے غصہ ہوتا ہے کیونکہ میں کبھی کبھی زیادہ ریڈکل ہو جاتا اور مین اس میں تمہارے طرح لوگوں کی ضرورت ہے کہ اس کے بہت دل والا بندہ اور بہت بڑے سینے والا میں بہرحال اتنا نہیں ہوں نہ اتنا پڑا ہو نہ میرا اتنا تجربہ ہے لیکن درد یہ مجھے پتا ہے کہ درد مجھے سب سے زیادہ ہے اور جب میں نکلا ہو سر جی تو بچوں کے ٹاپک پر باگ نہیں کہ مجھے اس معاشرے کی کچھ بچیوں کی لڑکیوں کی اور کچھ ماں کی اور کچھ بہنوں کی جو میں اس کے قریب گیا ہوں میں اگر آپ کو اس معاشرے کی ان کہانیوں میں لے کے چلا جاؤں گا تو آپ کے روح کی کڑی ہو جائیں گے کہ کس حساب سے ہم معاشرے میں مو کر رہے ہیں اور وہ ذمہ داری ہم نے اپنی چوڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک دل بہل مین مجھے کبھی کبھی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تمزور ہوں لیکن مجھے رونا پیرا جاتا ہے جب میں ان کہانیوں میں اندر جا کے کوشش کرتا ہوں اصل میں سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یہ مزشتہ پندر بیس سال سے نو والدین اپنا پرزن با رہا ہے اور اچھی بھی والدین کو کچھ اس حساب سے لے رہے ہیں جس حساب سے تفیم بھائی تمہارا اور میرا ڈیوریشن تاکہ ہم ریسپیک کے مناصبت سے اور برم کو دیکھ کے وہ اس کو عزت اور اس کو سننے کے لیے اپنا عزاز سمجھتے تھے اس میڈیا نے اس میں اتنا بگاڑ بنا دیا کہ کوئی نئے پاکستان بنانے کے چکر میں پڑ گیا کوئی مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے کوئی پاکستان کو روشن کرا رہا ہے کوئی مین انقلاب لا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے لیکن اصل میں ہم سوسائی کے دہمج کر رہا ہے ہم بچے کو زندگی کے اثرات نہیں دکھا رہا ہے ہم بچے کو اس کی ذمہ داری نہیں دکھا رہا ہے اس وجہ سے وہ بچے کے بھی اپنا ذمہ داری چھوڑا ہوا ہے پر ایکزمپل گرینری کے لیے تو آپ بچے ان کو تب ہی قائل کریں گے جب بچہ ذمہ داری لے لے بچے میں ذمہ داری گھر کے مناظرت سے انکلوڑا سبزی لے کے آنے تک نہیں ہے تو آپ اس کو کیسا قائل کر سکتے کہ گرینری کا بند بس کر لو اور ماحول کے گرد دیکھو اور میں ماحول میں جو لوگ مستحق ہیں اس کو اس کو نظر رکھو اصل میں ایک اخیرت سے بنی ہوئی ہے ہر بندے کا اپنا ایک دوڑ ہے اور کوئی رشتے کا وہ ساتھ دے رہا ہے اور کوئی جو لوگ مستحق ہیں جو معذور ہیں ان لوگوں کے تو اگر سکول میں اس کے ساتھ یہ پیرٹ بھی شور ہو جائے والدین اپنے ذمہ دائرے لے لے کہ بھائی موبائل بھی ہے کچی چیز ہے گیم بھی کچی چیز ہے انڈین ڈرامی اور یوٹیوب بھی اچھا چیز ہے انٹرنٹ بھی اچھا چیز ہے ریکن برائے میں ربانے کوئی ایک آدھا گھنٹہ بڑی بزرگوں کے محفل میں اور علیموں کے محفل میں اور مچیز میں بھی بیٹھ کے اپنے دائرے سے نکل کے اس میں بھی جانے کی کوشش کرو تو بہتر ہوگا جی بالکل آپ نے درست سرمایا وہ تو یعنی آج کل مسجد میں تو بہت کم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کو بھیجا جائے اور اس کو بچوں کو ماحول ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ سے شروع کر سکتے ہیں یعنی اپنے آپ سے شروع کریں مختلف سکولوں سے رابطے کریں مختلف یہ ہماری آواز جو ہے یہ ہر آدمی تک جا رہی ہے لوگ اگری کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں ہمیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا یعنی آپ اور ہماری جو بات ہوتی ہے تو وہ تو ہم ایک معمولی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو اپنانا لوگوں نے شروع کر دیا تو یہ آپ نے یعنی ہم دیکھیں ہم بھی یہی ٹکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ہم بھی مشین استعمال کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے دیگر چیزوں کو بھی بروئے کار لا رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ سکول کے بعد آدھا گھنٹا گھنٹا مسجد میں گزارے بڑوں کے ساتھ گزارے ماحول کو سٹڈی کرے اور پھر والدین کی جو ذمیہ داری ہیں بدقسمتی سے یہاں والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری وہ حقیقت میں اچھی طرح جس طرح انہیں نبانی چاہیے والدین اس طرح نہیں والدین بچوں کو ڈانتے ہیں والدین کا طریقہ جو سکھانے کا ہے میں نے جتنا دیکھا ہے تو وہ حوصل شکنی اس سے ہو جاتی ہے یعنی بچے کو بغیر کسی غصے کے اور بغیر کسی جذبات کے اس وقت تگر آپ اگر کوئی بچہ غلطی کر بھی رہا ہو اور بندہ خاموش رہے اور دس منٹ گھنٹا بعد آدھا گھنٹا بعد اس کے لئے ماحول بنا دے اور بچے کو ایسے انداز میں سمجھا دے کہ پوری عمر کے لئے اس کی تربیت ہو جائے اس کی فقدان ہے یعنی بچے کو یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں جہاں میں بیٹا ہوں یہاں ایسے بچے آ جاتے ہیں کہ دس سال بارہ سال چودہ سال کی عمر میں کیوں گھر سے باغے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے یعنی کسی کس کے ہاتھ چڑھیں گے کہاں جائیں گے کیا کریں گے اور پھر والدین بھی گمتے پرتے ہیں پھر وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں اور انہیں اپنے بچے نہیں ملتے مسئلہ یہ نہیں بچوں کو نفس سے بچوں کو تو پیار چاہیے پیار سے دو ایک بات کہو تو ایک دفعہ سمجھا دو دوسری دفعہ سمجھا دو میرا ویسا تجربہ ہے اس حوالے سے کہ موقع پر اگر کوئی بندہ غلطی بچہ خصوصاً بچہ اگر غلطی کر رہا ہے اور اس کو ہم ڈانٹیں تو اس کو اس کو بھی تیش آ جاتا ہے بچے کو بھی وہ زد کرنے لگ جاتا ہے لیکن اگر میں نے یہ تجربہ کیا ہے لیکن اگر اس موقع پر اس کو اگنور کیا جائے کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں اور دو تین دن بعد چار دن بعد اس کے لیے ایسا ماحول بنا دے کہ یہ ایسا ہوا تھا اگر یہ ایسے ہوتا اور اس کے آگے پیچھے نقصانات کا اسے اندازہ تو اس کی بہت اچھی تربیت اور اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ بھائی میں نے تو بہت بڑی غلطی کی تھی یہ چیز ہمارے اندر نہیں سبر تحمل جو برداشت کا مادہ ہے اور اس طرح یہ سکولوں میں اساتذہ میں بھی یہ برداشت کی اور سبر کی کمی ہے سکولوں میں آپ کو پتہ ہے یہاں مار پیٹ اور میں جاپان کاو آپ کو بتا رہا تھا کہ جاپان میں صبح اکساتھی کے وال پہ میں نے پڑا تو پھر کپی کر کے اس کو اپنے وال پہ بھی میں نے لگایا کہ جاپان میں تین سال صرف بچے کی تربیت پر لگاتے ہیں یعنی بچے کو اس کے پاس فیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے صفائی ایک دن اساتذہ اور سب مل کے صفائی کرتے ہیں ہر چیز کی صحت کے بارے میں انہیں جو آگاہی دی جاتی ہے تو تین سال جس بچے پر اتنی محنت کی جائے تین سال اگر ایک بچے پر اتنی محنت کہ اسے صحت کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے بازار میں بات کرنے کے حوالے سے مہمان سے بات کرنے کے حوالے سے بڑوں سے ملنے کے حوالے سے یہ چیزیں تو آگے جا کے وہ کتنا اچھا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ترقی آفتہ ممالک میں ویسے تو نہیں شامل ہوئے ہیں انہوں نے بہت بڑی محنت کی ہیں تو میرے اس بات کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ تعلیم یعنی تعلیم اور اساتذہ کی بہت بڑی زمداری والدین سیوے بڑھ کر اساتذہ کی زمداری بن جاتی ہے کیا خیال ہے آپ کا سر جی میں چونکہ باون سال کے عمر میں اسپیل میں آیا ہوں اب تو میرا بہت زیادہ سینئر ہے اور میں دس سال کے بچے کو بھی زندگی میں سنتا ہوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں کبھی بھی اس کے ذمہ داری اساتذہ پہ نہیں ڈالوں گا اس کا میں نوجہ جس جاپانی بچے کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں میں جس ملک میں زندگی گزار رہا ہوں پرراملی کے لیول تک آٹھ سال اور دس سال کے بچے اور چھ سال کے بچے میں نے ادھر ایک پروٹسٹ لانچ کیا تھا افغانیش کمیونٹی اور پاکستانیش کمیونٹی ٹرائبل بیٹس کی اور پنجاب کی کمیونٹی کے سو بندے تھے اور میں میں اس کو لیڈ کرتا تھا تو روزانہ ہر صبح آٹھ بجے پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس تیس بندوں کا ایک گروپ آتا تھا تو جب ہم بچوں کے ساتھ گل ملتے تھے تو ان بچوں کو ریپیوجیز کا تیوری ہوت کے ماں باپ نے اس طریقے سے بتائی ہوتی تھی کہ سن بھیان اس میں ہم ہٹل کے وجہ سے چونکہ یہ ملکاسٹیا ہٹلر کی جائے پیدائش ہے تو اس کو کہانیوں میں سناتی تھی کہ ہو گئے تھے اور کتنے کروڑ لوگ مرے تھے اس میں اور پریٹیکلی وہ مہاجر کیا ہوتا ہے وہ لے کے ہمیں دکھانے کے لیے آتی تھی کہ آئے مہاجروں کی زندگی دیکھے اس کی کہانیاں دیکھے کہ آپ اپنے نارمل زندگی میں عبرت حاصل کر سکیں کہ یہ لوگ کس مسائل سے دوچار ہے اس کے ملکیں کیوں خراب ہو گئے ہیں یہ جنگ سے کیوں اپیکٹ ہو گئے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اساتھیزہ تیار بچوں کو لے کے اس کو پریٹیکل پڑھاتا تھا اگر والدین اپنے ذمہ داری نہیں لے گا بچے کو سمجھائے گا نہیں کہ معاشرے میں تمہارا کیا ذمہ داری ہے کبھی بھی زندگی میں کیونکہ بچے کا تو ساتھ آٹھ گھنٹے سرجیس کل میں ہوتا ہے ادھر اتارہ گھنٹے اور سولہ گھنٹے وہ بچارہ گر میں ہوتا ہے کہ گر میں اس کا لوگوں کے ساتھ لیندین ہوتا ہے کہ اس کو طریقے سے حقوق العباد دکھا دے طریقے سے حقوق اللہ دکھا دے طریقے سے معاشرے کے پسی ہوئے لوگ دکھا دے طریقے سے پولیٹیکل ویوز سے اس کو منور کر لیں طریقے سے مسلمانوں کو ریسائی اور کرسچن کی ایک دوسرے میں برداشت کا مادہ ڈال دیں سب سے بڑی بدقسمت ہی ہماری سوسائیٹی کی یہ ہے سر جی کہ ہم میں برداشت کا پقبان نہیں ہے ہم نے وہ ساری کڑکیاں بن کی ہے مثال کے طور پر میں ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے سارا دنیا الٹھا نظر آتا ہے کہ میرا پولیٹیکل ویوز ہے ہاں بلکل میں ٹھیک ہوں اور دوسرے سارے غلط ہیں سارے غلط ہیں آپ میں صحیح مسلمان ہوں اور آپ صحیح مسلمان ہیں جی میں صحیح قومیت سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ صحیح اگر آپ بچے کے اس مناصبت سے تربیت کریں گے کہ آپ اس کے گھر میں صحیح مسلمان کے گھر میں اور صحیح قومیت کے گھر میں پیدا ہوئے تو آگے جا کے بچے صاحب کیا تو اقوات کر سکتے سر جی جی بلکل یہ بات آپ کی صحیح ہے میں کہا میں سر جی کتاب کے اوراق پہ کتاب کے سبجک میں معاشر طولم پنجاب میں جو پڑھائے جاتا ہے میں اس پہ تین چار دن سے اپنے پوست ہے میری وال پہ دیکھیں بات کرنے کا مقصد دے کہ میں سارے پنجاب کو کلم نہیں کرتا لیکن میں پنجاب کی ادمنسٹریشن ہوں میں پنجاب کی اترہ اترہ اس پرسنوں کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو یہ پڑھائیں گے کہ پتان جاہل ہے اور پتان بلوچ بلوچ ڈاکو کے پیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھی یہ ہے وہ ہے تو آگے آپ اس بچے سے ایکسپیکٹ کیا کریں گے یہ بلکل یہ تو یہ تو آپ نے میں اس پوائنٹ کو لیتا ہوں اس پہ ہم ایک اس کو میرے خیال میں اگر اس پر اس چیز پر بھی ایک دن نہیں لیکن میرا سر جی میرا سر جی میرا لنک ہے تمہارے ٹاپک سے یہ بات کہ اگر گر میں ہم بچے کو سمجھائیں گے جیسا تمہارا آج کا ٹاپک ہے وہ معاشرے میں اس حساب سے مو کرے گا معاشرے میں بچے کو آپ نے سکھانا ہے کہ اگر بوڑا ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے میں نے زندگی میں بوڑا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کبھی کہیں میں اپنے سیلری کو دیکھتا ہوں سر جی میں نارمل ایک مجدور ہوں گدر وہ سیلری جب میں لیتا ہوں تو اس میں قدرت ہزار قسم کی برکت ڈالتے ہیں کبھی کبھی میں اپنے وائیو کے ساتھ بات کرتا ہوں اس میں قدرت ایک برکت ڈالتی ہے قدرت برکت مسلمانیوں عیسائی اور یہودیوں کے مسئلے سے نہیں ڈالتی انسانیت سے ڈالتے ہیں کہ میں ایک ہنڈی کیپ معذور لوگوں کے پراجیکٹ میں کام کرتا ہوں اور میں اس کے درد کو محسوس کرتا ہوں بچوں کی درد کو محسوس کرتا ہوں میری دل میں درد ہے اس کے لئے تو میرا زندگی بہت میرا زندگی بہت آرام سی گزر رہی ہے بہت آرام سی گزر رہی ہے کیونکہ قدرت مجھے اس کا ریسپانس دے رہا ہے سمجھ رہے میں بیمار ہے معاشرے میں تمہارے بزرگے آپ کل نہیں ہے آپ کل اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہاری ولی خان یونیورسٹی کے واقعات کو دیکھو کہ ایک بچہ بچی کو زمین پر مار رہا ہے تو اس میں پقدان ہے اس میں برداشت کا مادہ نہیں ہے پتپاتوں پر کس نے پیسلی کیا کہ آپ کسی کی زندگی لے رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے ساتھ اس برداشت سے سلوک کیا تاکہ اس کے سلوک کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو کے دن کے طرف راغب ہوا اب دن کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک بات ہے یہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے دوسرا کہ اس لنک پہ اسی راستے پہ میں چاہوں گا کہ جو میں نے پہلے بات آپ سے کہی کہ یہ پنجابی پٹان اور پٹان اور بلوچ اور اس تفریق کو ختم کرنے اس کو کیسے ختم کرنے کے لئے اس کے لئے بھی ہمیں بات کرنے یہ آپ دیکھیں وہاں پر دیکھیں میں سے کوشید آپ سے بڑے عرصے سے وہ مہاجر ہیں اور انہوں نے جو بات کی تو وہ بھی تو ان کے ساتھ مختلف ٹاپکس بھی میری کوشش ہوگی کہ یہ جو انہوں نے نشاندہی کی پنجاب کے حوالے سے یہ ایک ابھی سے اگر بچوں کے موں میں ایسے الفاظ اور نعرے اور آوازیں دیں والدین کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے یہ جو پنجابی بلوچ اور پتان اور اس حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی تو اس پر ہم بات کریں گے میں کوشش کروں کہ انہی کو ایسے ٹائم مختلف ٹائم پہ لوں اور مختلف ٹائم پہ ایسی گفتگو کریں کہ والدین آج کل سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں مجھے فیڈ بیک جو ملتی ہے لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک دیکھیں ہم بات عدالت خانبائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بات تو کر سکتے ہیں ہم اگر اپنی بات کریں تو سو میں سے اگر سو آدمیوں میں اگر پانچ آدمیوں نے بھی اسے اپنا لیا تو ہم نے اپنی ڈیوٹی ہم کسی کو زبردستی تو نہیں منا سکتے ہیں نہ کسی سے زبردستی نہ کسی سے زبردستی ہم کا کام کروا سکتے ہیں کوئی کام کرا کرا سکتے ہیں تو عدالت بائی کی بات بلکل لیکن عدالت بائی اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ دینا ہوگا اور جو بات دو تین موضوعات ہیں آپ باہر ہیں میں یہاں ہوں تو ان موضوعات پر کل کے گفتگو کرنا اور اس اس کو موسیقی 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 موسیقا تو معذرت کے ٹکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا رابطہ بار بار منقطع ہو رہا ہے یہاں چونکہ کام ہو رہا ہے میٹرو کے حوالے سے تو مختلف جو وہ بوسٹر ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں اور ایک ڈسٹربنسی ہے مختلف اطراف میں کام تیزی سے جاری ہے تو وہ ہو رہا ہے لیکن جو گفتگو ہوئی مفید گفتگو ہوئی اور ہم میں عدالت بائی کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں بس ہمارا کام یہ کسی کو کان سے پکڑ کے ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتے لیکن اپنی بات کر کے ماحول اس کے لیے بنا سکتے ہیں یہ جو ہم اور آپ بات کرتے ہیں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کا کتنا اثر ہے آپ وہاں ہیں آپ کو شاید اس کا اتنا اندازہ نہ ہو لیکن کچھ چیزیں پھر بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا ان چیزوں کا جو آپ روزانہ کرتے ہیں ہم روزانہ کرتے ہیں آپ وقت دیتے ہیں اور اس کا اثر معاشرے پر ضرور ہوتا ہے اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو سکول کے طالب علموں اور ہر آدمی یعنی خواتین کے ہاتھ میں بھی سمارٹ فون ہے فیس بک پہ وہ آن لائن سب آن لائن ہوتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ میرے سیاحت ہوں گے اور یہ جو نفرتوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں ہم ایک مصبت اور پازیٹیو پیغام دیں گے اور قوم کو مجبور اپنی بات سے مجبور کریں گے یعنی اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا بات کریں گے ماحول بنائیں گے جب ہم بات کریں گے تو اور لوگ بھی بات کریں گے امید رکھیں گے کہ اصلاح ہو امید رکھیں گے کہ بہتری ہو باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ آج کی گفتگو ناظرین رہی چونکہ یہاں آج جو میرے ساتھی تیعوو بھی بروقت نہیں آئے اور ان کی لیکن میں نے کوشش کی کہ میں وہ اپنا روڈ شو اپنا ٹاک شو آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو ادا خصوصی طور پر عدالت خان بھائی کو اپنا اثر ہمارے کو خیر دیں تو میں ایک نظارہ آپ کو دیکھاتا چلوں پھر دوست آپ بہت عرصے بعد میرے خیال میں آپ یہاں اس جگہ کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا ہے تو ابھی تو یہاں سے جب میٹرو گزرے گا اور وہ میٹرو کا اللہ کرے جلدی پاہ تکمیل تک پہنچ جائے تو پھر اور بھی خوبصورت ہوگا لیکن یہ جگہ انشاءاللہ ایسی ہی ہسٹوریکل اور تاریخی ہیں پرانی جگہ ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جو ٹاپک ہے اس کو جاری رکھیں گے ناظرین اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں زندگی رہی تو اگلے لاعشو تک اللہ حافظ